ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں اور پورا سال رزق کی برکت وساط کا ذریعہ بنے گی اور آپ اس عمل کو اگر اپنا معمول بنا لیں گے تو آپ سے کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ رزق ہمارے پاس کبھی آتا ہے زیادہ تو کبھی بالکل ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے کبھی سیل بہت ہوتی ہے دکان پر کبھی بالکل نارمل اور ختم ہو جاتی ہے بہت بڑے بڑے سٹور بنائے ہیں لیکن سیل نہیں بڑے بڑی شاپ بنا لی لیکن مال بے بہار ڈال لیا لیکن سیل نہیں میں باہر افریقہ کے ایک ملک میں تھا تو وہاں مجھے ایک بندہ لے گیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں ہم اپنے دکان پر آپ سے دعا کرانی ہے رستے ہی میں ہم چونکہ کہیں جا رہے تھے تو اس نے کہا گاڑی روکوں گا بس رستے میں دکان ہے خالی آپ نے دو قدم اتر کے دکان میں دعا کرانی ہے تو میں جب جا رہا تھا ہائیوے پہ تو رستے میں اس کی دکان پہ ہم رکے تو دکان کیا تھی وہ پورا ایک ہمارے سمجھ لیں دو تین کنال پر جتنی کنال ہوتی ہے جگہ پندرہ سو سکوائر فٹ تقریباً وہ جو ہے اس کی وہ دکان تھی تین کنال سے زائد اس کی وہ دکان تھی اور مال بھرا ہوا تھا کچا کچ بھرا ہوا اور اندر جا کے انسان حیران ہو جاتا تھا اتنا بڑا شو روم ہے لیکن کسٹمر کوئی نہیں تھا اور وہ مجھے بتانے لگا کہ یہاں میرا کسٹمر نہیں آتا کبھی بہت سیل ہو جاتی ہے اور کبھی نارمل بلکل کبھی ہوتی نہیں ہے دن ایسا گزرتا ہے تو اب دعا کر لیں میں نے تھوڑی دیر وہاں دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہاں سخت نظرِ بد ہے اور بند کر دیا گیا نظرِ بد کی ویسے یہ کاروبار لوگوں کی نظر لگ چکی ہے حاسدین کی تو میں نے یہی سور فاتحہ کا عمل وہاں کیا اور اس کو ہی میں نے کہا پانی لے آؤ اور میں نے اس کو پانی پہ صرف یارہ مرتبہ سور فاتحہ دم کر کے دی میں نے کہا یہ چھڑکاؤ کر دو اس نے چھڑکاؤ کیا میں نے کہا بس انشاءاللہ اللہ کام کو چلا دے گا تم نے اب یہ اتنی بار پڑھنی ہے روزانہ میں نے کہا روزانہ تم نے ستر مرتبہ سور فاتحہ پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین پوری وہ کہتا ہے میں پڑھوں گا میں نے کہا چھڑکا بھی دیا کرو پانی پہ دم کر کے یہاں اور دعا بھی کیا کرو الحمدللہ چند ہفتوں کے بعد مجھے اس کی کال آئی کہ اللہ کا اتنا فضل ہے کہ مجھے دکان سے رش ختم ہی نہیں ہوتا ایک کسٹمر نکلتا ہے دوسرا آ جاتا ہے تسرا آ جاتا ہے اور ایسا اللہ نے وہاں پہ کاروبار چلا دیا ہے تو یہ آپ کی دعا کی برکت سے میں نے کہا نہیں یہ اللہ کے قرآن کی برکت سے اللہ کے قرآن کی تاثیر ہے ہم تو اللہ نے ہمارا پردہ رکھ لیا اللہ نے ہمیں سامنے عزت دے دی لیکن اصل تو اللہ کے قرآن نے فیض پہنچایا ہے اور ہم اس کی رہنمائی کرنے والے ہیں تو یاد رکھیں کوئی کامیابی ہو اپنی طرح منصوب نہ کریں کہ میں نے یہ کام کیا میرے عمل سے ہو گیا جو لوگ بتاتے ہیں نا جی میں نے یہ کنسر کا علاج کر دیا میں نے فلاں جن نکال دیا اور اس پر ویڈیو بنا کے تشہیر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی تاثیر چھین لیتا ہے تو کبھی بھی اپنی تشہیر نہ کریں ہمارے پاس زاروں لوگ آتے ہیں اور با خدا اتنے لوگ آ کر کہ جی فلاں مسئلہ حال ہو گیا فلاں جنات ختم فلاں جادو ختم فلاں بیماری ختم اولاد ہو گئی لیکن کبھی بھی ہم نے ان کی ویڈیو نہیں بنائی کبھی مشہوری نہیں کی کیونکہ یہ سب کام کیا اللہ نے ہے ہم صرف رہنمائی کرنے والے ہیں تو یاد رکھیں یہ اتنا طاقتور عمل ہے آپ تین دن خالی اگر بعد میں بھی یہ دن گزر جائیں تو آپ عمل کر سکتے ہیں کسی بھی ڈیٹ میں کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ پچیس چھوٹی آپ یہ ستائی ستائی سو نتیس یہ محرم میں عمل کریں اور سور فاتحہ روزانہ ایک سو ستر بار پڑھیں ون سیونٹی ٹائم روز پڑھ کے دعا کریں پانی پہ دم کر کے مریضوں کو پلایا کریں اور یہ آپ کے ہر کام کو بڑھا دے گا رزق کو بڑھا دے گا رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور ہر رکاوٹ جس کام میں بھی ہے وہ آپ کی دور ہو جائے گی آپ یہ کریں عمل وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمين